یعنی پہلی چیز کیا ہوئی لیڈم اور لیڈم کے بعد اگر پھر بھی ٹیکنس ہو جائے یعنی جب بھی کوئی گہرہ زخم پہنچے جو ہڈی سے ٹکرائے جس میں نوکدار چیز ہڈی سے ٹکرائے تو لیڈم فوراں دے دیں لیکن لیڈم کے بعد اگر ٹیکنس پیدا ہو اور لیڈم فیدہ نہ دے لیڈم پہلے دے کے دیکھنی چاہیے اگر یاد ہو کہ یہ بات ہے تو ہائپیریکم بہت اچھی ہے ایک اور لیڈم کی اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ جوڑ جو کاکھ لیے جاتے ہیں ان سے بعض افعا وہ سنڈروم فینٹم سنڈروم کیا کہتے ہیں اس کو فینٹم پینز ہوتی ہیں وہ سنڈروم کیا کہاتا ہے ایک خاص نام ہے یعنی پاؤں کٹ گیا ہیں لیکن وہاں موجود ہی نہیں اور وہاں پاؤں میں درد ہو رہی ہے یعنی وہ درد جو پاؤں کٹنے سے پہلے کسی بیماری کے نتیجے میں ہوئی تھی مثلا گاؤٹ تھا یا کچھ تھا وہ درد وہاں اسی طرح ہوتی رہتی ہے اور بہت تنگ کرتی ہے بعض لوگوں کو خارش ہوتی ہے اگر ایکزیما ہوا ہوا ہے اور ٹانگ کٹ دیا ایکزیما ٹھیک نہیں کیا ڈاکٹروں نے ٹانگ کٹنے کی جلدی کی ہے تو وہاں خوشی لیو یوں گھتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں وہاں یہ ہمارے اپنے ہواں جو ہیں ان کے والد ان کا گھٹنا بھی کٹا ہوئے سنوری صاحب پرشید سنوری صاحب مجھے آئے تھا کافی سالوں کی بات ہے کہتے ہیں اس سے ہم بڑا تانگ ہوں وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا گاڑی کے ساتھ تو ان کا گھٹنے سے ایک ٹانگ کٹنی پڑی تھی وہ گیتے ہیں نیچے جو ٹانگ کے تکلیف ہیں وہ ابھی بھی جا رہی ہیں اسی طرح اگر اس کے سٹمپس کی درد ہو تو اس میں آرنکا اور لیڈم دونوں کام آتی ہیں اور فینٹم میں میرے علم میں کوئی ایسی دوانی جو ٹکسالی کی طور پر ہر فینٹم کیلئے کام آتی ہو کیونکہ میں نے ان قسموں پہ کافی کوشش کی تھی تو آخر مجھے اس بات سے فائدہ ہوا جو میں نے ابھی بیان کی اصل میں کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ ٹانگ کٹنے سے پہلے کیا بھی ماری تھی تو اس کا علاج ہونا چاہیے کیونکہ احساب نے اور ذہن کے جو بہت کمپلیکس رشے ہیں انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے اور وہ یاد داشت کی درد ہے اصل میں تو اس بیماری کا علاج جب کریں گے تو سارے احساب پر اس کا پیغام ملے گا کہ سکون مل گیا ہے کوئی بات نہیں سمجھ گئے ہیں آپ لیکن لیڈم کیوں یاد آئی تھی وہ دراصل سٹمپ کی درد کی دوا ہے فینٹم کی نہیں ہے یعنی درد کا بھوت جو ہوتا ہے درد نہیں ہوتی درد کا بھوت ہوتا ہے اس کو فینٹم کہتے ہیں تو یہ لیڈم فینٹم کی بھی ہو سکتی ہے اگر اصل مورانی بیماری لیڈم کی مشابہ ہو مگر سٹمپ سے جو کاٹنے کے بعد درد رہ جاتا ہے اس میں آرنی کا لیڈم ہائپیریکم سمفائٹم یہ سب دمائیں مفید ہو سکتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی